السلام علیکم روز سے اس کے ساتھ میں ہوں فصیحہ ستی اور میں ہوں اینی خان ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پنجاب پولیس کا کریک ٹاون کریک ٹاون پنجاب بھر میں کیا گیا عدالتی اقامات کے باوجود گرفتاریاں جاری ہیں پولیس نے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا پولیس نے تمام گرفتاریاں سولہ ایم پی او کے تحت کی پی ٹی آئی راہنماؤں محمود رشید کو گرفتار کر لیا گیا محمود رشید کو وفاقی کالونی جوہر ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا میاں محمود رشید میٹنگ کر کے نکر رہے تھے گرفتار کر لیا گیا محمود رشید کو سولہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا میاں محمود رشید کو ناملو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے پی ٹی اے رحمہ اجاز شہدری بھی گرفتار کر لیا گئے پنجاب اور کیپی سے پی ٹی آئی کی کافلہ اسلامباد کی جانب روانہ کچھ روانہ تحریک انصاف کا کافلہ اسلامباد روانہ کافلہ ہٹکان کی بیراش سے تمام رکافتیں توڑتے پھر روانہ ہوا ازادی مارچ نے آسی چوک میں سڑک دونوں اطراف سے بند بتی چوک میں ٹرک کھڑے کر کے سڑک بلوک کر دی گئے جیلم میں لانگ مارچ کے پیش نظر تمام داکلی و کارچی راستے مکمل سیل کر دیئے ذریعہ جیلم کے دونوں کلوں کے فاستی دیواریں توڑ کر رکافٹیں کھڑی کر دی گئے جیلم جیٹی روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی کتاریں مسافر پریشان ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور کیپی سے پی ٹی آئی کے کافلے سے اسلامباد کی جانب روانہ گشراوالا تحریک انصاف کا کافلہ اسلامباد روانہ کافلہ ہیڈ خان کی بیراست سے تمام رکافتیں توڑتے ہوئے روانہ ہوا ازادی مارچ نے آسی چوک میں سڑک دونوں اطراف سے بند لاہور میں بتی چوک میں ٹرک کھڑے کر کے سڑک بلوک کر دی گئی چہلم لاہور ماش کے پیش نظر تمام داخلی اوقاجی راستے مکمل سیر دریائے چہلم کے دونوں پلوں کی حفاظتی دیواریں توڑ کر رکافتیں کھڑی کر دی گئی چہلم میں چٹی روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی کتاریں مسافر پریشان ہیں راہنما پی ٹی آئی اصد عمر کہتے ہیں دنیا دیکھے گی پاکستانیوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دی آج شہری حقیقی آزادی کی خاطر پران نیتجاج کے لیے نکٹ رہے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائے کہ دنیا دیکھے گی یہ پاکستانیوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دی ہے راہنما پی ٹی آئی اصد عمر نے کہا آج شہری حقیقی آزادی کی خاطر پران نیتجاج کے لیے نکل رہے ہیں حکومت کا پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے پلان تشکیر لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیئے گے راوی پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائنات اسلامباد جانے والے تمام راستے بند ذرائع کے مطابق پنجاب کے تمام مثلہ سے اسلامباد جانے والے ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئے پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے دریائے جہلم کا پل بند پولیس کی بھاری نفری پل پر تائنات عوام کو مشکلات پنجاب میں رینچرز طلب کر لی گئی محکمہ صحت پنجاب کی تمام اسپیتالوں کو ہائی الٹ رہنے کی دیا ڈاکٹرز عملے سمیت تمام اتظامات مکمل کیے جائیں حکومت کا پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے پلان تشکیر لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیئے گئے راوی پل کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اسلام بات جانے والے تمام راستے بند پنجاب کے تمام ازلہ سے اسلام بات جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بند پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے دریائے جہلم کا پل بند پولیس کی بھاری نفری پل پر تائنات عوام کو مشکلات پنجاب میں رینجرز طلب کر لی گئی محکمہ صحت پنجاب کی تمام اسپیتالوں کو ہائی الٹ رہنے کے حیدار ڈاکٹر زملے سبے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ راستوں کے بندے سپریم کورٹ میں شاپوں کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس اجازو لیسن کے سر راہی میں پانچ رکنی بینچ آج سماد کرے گا جسٹس مریب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بینچ کا حصہ ہوں گے اسلام بات ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ راستوں کی بندے سپریم کورٹ میں شاپوں کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس اجازو لیسن کے سر راہی میں تین رکنی بینچ آج سماد کرے گا جسٹس مریب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بینچ کا حصہ ہوں گے اسلام بات ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام بات ہائی کورٹ میں سماد اسلام بات ہائی کورٹی پی ٹی آئی کارکنوں کو حراسہ کرنے سے روک دیا حدالت کا آئیچ اسلام بات چیف کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو نوٹس اسلام بات میں غیر ضروری طور پر کسی کو حراسہ نہ کیا جائے چاہتے ہیں کہ اس کورٹ کے دائرے کار سے گرفتاریوں کو رکا جائے بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ کیا آپ نے ظلی انتظامیہ کو درخواست دی ہے چیف جسٹس نے اس افزار کیا کہ کیا آپ نے ظلی انتظامیہ کو درخواست دی ہے ہم نے ریلی کے لیے ڈسٹریک مجسٹریٹ کو درخواست دیتی ہے ایتھ جان جمہوری حق کوئی روکنا چاہے تو روک لے عمران خان کہتے ہیں آج تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کر نکلوں گا پنجاب کی انتظامیہ سے پوچھتا ہوں آپ حمزہ کا حکم کیسے مان رہے ہیں حمزہ شہباز تو وزیراعلا ہے ہی نہیں کوئی سمجھتا ہے ان مجرم کو مال ہوں گا ان سے موت بہتر ہے عالم برادری کو کہنا چاہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ختم کر دیں پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت میں اسلام آباد اور راولپنڈی بند کر دیا خیبر پختونخوا سے تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کر نکلوں گا کوئی روکنا چاہے تو روک کر دکھا دے عمران خان نے کہا پنجاب کی انتظامیہ سے پوچھتا ہوں آپ حمزہ کا حکم کیسے مان رہے ہیں یہ تو وزیراعلا ہے ہی نہیں میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کر نکلوں گا اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے میں پنجاب کی بروکری سے پوچھتا اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آبمان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز یہ تو ہے ہی نہیں اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے اس کی تو مجورٹی نہیں ہے یہ تو یہ لوٹوں کے سرک پر اوپر آیا تھا وہ تو سارے ڈسکوالیفائے ہو گئے ہیں اس کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے اس کی تو کیبنٹی نہیں ہے یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ چوروں کے خلاف پورم نے احتجاج کرنے جا رہی ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے کوئی سمجھتا ہے ان مجرموں کو مان لوں گا اس سے بہتر موت ہے کفتان نے کہا عالمی برادری کو کہنا چاہتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے ان کی غلامی اس سے موت بہتر ہے ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پورم نے احتجاج یہ ہمارا جمہوری حق ہے کیا یہ ہم اتنے ہی ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوئے قوم کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہمیں پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں چیئرمند تحریک انصاف نے کہا کون سا ایسا بہران ہے کہ رات کے تین تین بجے دیواریں پھلانگی جا رہی ہے شکر کریں جو مضاہمت ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے گھر سے ہوئی کہیں اور سے نہیں ہوئی وزیراعظم شہباب شریف کے ذریعے صدار لفاق کی کابینا کا اچھلا کابینا کا پی ٹی آئی لانگ مارچ ہر صورت روگنے کا فیصلہ کسی کو اسلام باق بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی رانہ سناؤلا نے کہا کہ پی ٹی آئی مارچ جمہوری نہیں فتنہ اور فساد ہے یہ انتشار چاہتے ہی قوم کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ غیر آئینی ہے کمرزمان کاہرہ نے کہا کہ عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہر صورت روکنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا کسی کو اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی امن و مان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی دھرنوں سے میشت خراف اور دہاری دار مزدور متاثر ہوگا کابینہ اجلاس کے بعد وزیر داخلہ رانہ سناولا نے وفاقی وزراء اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اسے خونی احتجاج کا نام نہ دیتی تو ہم رکاوٹ نہ بنتے اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے پر امن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے لیکن یہ پر امن احتجاج کرنے آنی رہے اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پر امن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے اس موقع پر پاکستان بیپس پارٹی کے رہنما کمر زبان کائرہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں حکومت کے نفع و نقصان کے ذمہ دار ہیں ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہیں یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے اس کے ہم نفع و نقصان دونوں کے صدار ہیں سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں اور یہ فیصلے پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے جیو آئی کے رہنما اسد محمود نے کہا کہ امران خان دنیا کو پیغام دینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں کہ یہاں بے یقینی کی صورتحال ہے اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بہران درپیش ہیں اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کخیر مقدم کریں گے لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت افتر ہیں اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم بیرون اقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا عمران خان لانگ مارچ حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے احسانہ کریں جو شخص گالیاں نکالے اسی کے حق میں فیصلے ہوں یہ لوگ لانگ مارچ کا اعلان کر کے پھنس گئے ڈی چوک پر شروع ہونے والی سیانسہ ڈی چوک پر ختم ہوگی عمران خان کا نام شفقت سے نہیں تکلیف سے لیتی ہوں عمران خان کا الٹا ہوا چہرہ بتا رہا ہے یہ لوگ پھنس گئے وزیراعظم کو کہا کہ عمران خان کو گرطار نہ کیا جائے کونسٹیبل کی شہادت کے ذمہ دار عمران خان ہے یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں آپ کا کا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤں تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم فس گئے ہو غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو آؤ میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے اس کو آنے دیں تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے وصیر اطلاع مریم اورنگ سیف کہتی ہے فتنہ ٹولہ فساد پر اتر آیا ایک شخص فتنہ فساد پھیلانے کا اعلان کر رہا ہے حکومت فتنے ٹولے سے شہریوں کی حفاظت کرے گی شہریوں کے جانبال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا فسادی ٹولے نے پولیس ایلکار کی شہادت کی مضمت نہیں کی حکومتی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عوام پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے اگر یہ فساد مچانے آ رہا ہے اور اعلان کر کے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو ہر حد تک روکا جائے گا آپ جو مرضی کر لیں آپ کو نہ یہ فساد مچانے کی اجازت دی جائے گی اس کے اوپر بلکل کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت جو عوام کو نقصان پہنچائے ریاست کی رٹ کو کمپرومائز کرے اس کے اوپر زیرو ٹولرنس ہے سی پی اینی وفت کی وزیر اطلاعات ماریہ مورنگزیب سے ملاقات ہوئی سی پی اینی کے ناب صدر ریس کے نیازی بھی ملاقات میں شریک تھے ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ماریہ مورنگزیب کی وفت کو ملک کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر بریفنگ وزیر اطلاعات نے پی جائے مارش کو روکنے پر حکمت عملی بارے بتایا چودری پر بھی سلاحی نہیں کہا کہ موٹر بے بند نہیں ہو سکتی پرینے کنٹینرز اٹھا کر دریاں میں پھینک دیں گے عمران خان جو بھی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے لانگ مارش کا پلان سوچ سمجھ کر بنایا گیا کافلیک تحریک انصاف کے ساتھ ہے اپڈیٹ کریں آپ کو چودری پر بھی سلاحی کہتے ہیں موٹر بے بند نہیں ہو سکتی پرینے کنٹینر اٹھا کر دریاں میں پھینک دیں گے عمران خان جو بھی کہہ رہے ہیں وہ درست ہے لانگ مارش کے پلان سوچ سمجھ کر بنایا گیا کافلیک تحریک انصاف کے ساتھ ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سابق ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال حاشم کے تباطلے پر سی ایو ایڈوکیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید اقبال اوان اور دیگر افسران کی طرف سے الویدائی تقریب کا انقاط کیا گیا تفصیلات بتا رہیے محمد آکل خان اپنی اس ریپورٹ میں سابق ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال حاشم کے تباطلے پر سی ایو ایڈوکیشن ڈاکٹر جاوید اقبال اوان اور دیگر افسران کی طرف سے الویدائی تقریب کا انقاط کیا گیا اور پھر تقلب زورانہ دیا گیا تقریب کا آغاد راوت کلم پاک سے ڈاکٹر رفیق شاہ نے کیا جبکہ ناتے رسول مقبول فرق نے پیش دی اور استقبالیہ محترمہ تاج بیگم نے پیش دیا اس موقع پر ڈاکٹر عارف سمیت زلہ بار کے مرد خواتین افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی سابق ڈپٹی کویشنر جب مقامی ہوتر میں پہنچے تو ڈاکٹر جاوید اقبال اوان اور دیگر افسران انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور پرتفاق استقبال کیا سابق ڈپٹی کویشنر کپٹر ڈیٹائر بلال آشب نے مقتصر خطاب کرتی ہوئی کہا کہ یہاں تیناتی کے دوران کسی زیادتی ہو گئی ہو تو میں مرضت خواہ ہوں چکوال کا لیٹریشی ریٹ بڑھانے اور میار تعلیم کو بلاند کرنے کے لیے ہم سخت ترین اقدامات بھی اٹھانے پڑے سیو ایڈوکیشن ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ میکمہ ایڈوکیشن کیپٹر ڈیٹائر بلال آشب کی شفتوں اور مربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا یہاں سا تیناتی کے دوران ڈپٹی کویشنر کے حوالے سے میڈیا سمیت عوام کی طرح سے کوئی ایشو سابنی نہیں آیا یہ ان کی بہتر کردگی کا موت بولتا ثبوت ہے جن دیکھر مکردین نے خطاب کیا ان میں ڈاکٹر وید چودری زیغم آباس پرنسپال میڈم تاج میڈم زوبیا شامل ہیں تقریب کے آخر میں میکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے زرہ چکوال میں پائے جانے والا سب سے قیمتی اور نایاب بڑیال کا مادل کیپٹر ریٹائر بلال آشب کو پیش کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیوز نیوز ٹوڈیو سے پلوک اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز